اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے میرا نام حافظ شازے بے جیسا کہ آج ہم کرنے جارے ہیں ایکسرسائز 3.4 کا پسچن نمبر 3 پارٹ 3 پارٹ 3 میں ہمیں بولا گیا ایکسی زی پوز تو 3 مائنس 2 روٹ 2 مطلب ایکس اگر برابر ہو 3 مائنس 2 روٹ 2 کے تو معلوم کر کے بتاؤ ایکس پلس 1 اپن ایکس کی ویلیو کیا ہوگی اور ایکس مائنس 1 اپن ایکس کی ویلیو کیا ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں سالیشن سب سے پہلے ہمیں سوال میں گیون ہے ایکس اس ایکوز تو 3 مائنس 2 روٹ 2 3 مائنس 2 روٹ 2 ہمیں گیون ہے اب یہاں پر ہمیں دو ویلیوز بولی ہوئے ہیں ایکس پلس 1 اپن ایکس تو مطلب ان دونوں ویلیوز کو پلس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں 1 اپن ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی پڑے گی سو ایکس کی مدد سے ہم سب سے پہلے 1 اپن ایکس کی ویلیو فائنڈ کریں گے اب وہ کیسے کریں گے اس کے لیے ہم لیں گے یہاں پر ریسی پروکل ریسی پروکل لینے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہاں پر ایکس کے نیچے دیوائیڈ میں 1 ہے تو جب ہم ریسی پروکل لیں گے تو ڈی نومنیٹر اوپر آ جائے گا اور نیومنیٹر نیچے چلا جائے گا مطلب 1 اوپر آ جائے گا اور ایکس نیچے چلا جائے گا اور سیم یہی کام یہاں پر بھی کریں گے 1 اپن 3 مائنس 2 روٹ 2 اب یہاں پر ہمار پاس آ گئی ہے 1 اپن ایکس کی ویلیو پر اس کو ہمیں پہلے سالف کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ہمار پاس دی نومنیٹر میں روٹ والی ویلیو آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم لے لیں گے کونجیوگیٹ تو یہاں پر آ جائے گا ٹیکنگ کونجیوگیٹ تو 1 اپن ایکس یہاں پر سیم آئے گا ادھر 1 اپن 3 مائنس 2 روٹ 2 بھی سیم آ جائے گا اور ملٹی پلائے بھائے کونجیوگیٹ میں ہم دی نومنیٹر کے سائن چینج کر کے ایک بار ملٹی پلائے اور ایک بار ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا 3 پلس 2 روٹ 2 ڈیوائیڈ بھائے 3 پلس 2 روٹ 2 اب دونوں فریکشن نمبر سے اور ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو نومنیٹر نومنیٹر سے ملٹیپلائے اور دینومنیٹر دینومنیٹر سے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ پوری ویلیو جب 1 سے ملٹیپلائے ہوگی تو سیم آ جائے گی 3 پلس 2 روٹ 2 اور ڈیوائیڈ میں جب دینومنیٹر دونوں ملٹیپلائے ہوں گے تو یہاں پر ہے 3 مائنس 2 روٹ 2 یہاں پر ہے 3 پلس روٹ 2 مطلب 3 اور 2 روٹ 2 دونوں سیم ہیں ایک بار پلس ہے اور ایک بار مائنس تو نیچے ہمارے پاس فارمولہ لگ جائے گا a مائنس b ملٹیپلائے بھائے a پلس b is equal to a سکوائر مائنس b سکوائر a مائنس b ملٹیپلائے بھائے a پلس b is equal to a سکوائر مائنس b سکوائر اب یہاں پر بچوں کو کنشیزن ہوتی ہے تو اس میں a کس کو لیٹ کریں اور b کس کو لیٹ کریں تو اس کے لئے آسان طریقہ سائن سے پہلے والا جو نمبر ہے وہ a ہوگا اور سائن کے بعد والا نمبر b ہوگا مطلب a ہمارے پاس ہے 3 اور b جو ہے وہ 2 روٹ 2 ہے مطلب a کا سکوائر لینے تو صرف 3 کا سکوائر لیا جائے گا یہاں پر آجائے گا 3 کا سکوائر مائنس b کا سکوائر لینے تو b ہے 2 روٹ 2 2 روٹ 2 کا بھول سکوائر آجائے گا اب اوپر نیومیریٹر ہمارے پاس اور سائن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک روٹ والا نمبر ہے اور ایک سیمپل نمبر ہے تو نیومیریٹر سیم آجائے گا 3 پلس 2 روٹ 2 ڈیوائیڈڈ بھول 3 کا سکوائر لیں گے تو 9 ہو جائے گا مائنس 2 روٹ 2 کا سکوائر مطلب 2 کا بھی سکوائر ہے اور روٹ 2 کا بھی سکوائر ہے تو ادھر سکوائر سے روٹ چینسل ہو جائے گا اور 2 کا سکوائر 4 ہو جائے گا تو 2 کا سکوائر 4 ملٹیپلائے گا ادھر بچا ہے 2 4 to the 1 تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 1 ادھر whole سکوائر تھا اندر والی دونوں ویلیوز پر سکوائر تھا 2 پر بھی سکوائر تھا اور روٹ 2 پر بھی سکوائر تھا تو جب ہم نے 2 کا سکوائر لیا تو وہ 4 آیا اور روٹ 2 کا سکوائر لیا تو وہ سکوائر سے روٹ کینسل ہو کے صرف 2 بچا اور بریکٹ لگا ہے دونوں کے درمیان کوئی سائن گیون نہیں ہے تو اس لئے وہ دونوں ملٹیپلائے ہوں گی اور 4 to the 8 ہو جائے گا تو یہاں پر اس پوری ویلیو کا جب ہم نے سکوائر لیا تو آنسر آیا 8 اب 9-8 ہمارے پاس بچے گا صرف 1 اور denominator میں ہم 1 نہیں لکھتے تو آنسر ہمارے پاس آگیا 3 پلس 2 روٹ 2 1 اپون x اب یہاں پر ہم نے 1 اپون x کی ویلیو فائن کر لیے پر سوال میں ہمیں بولا گیا تھا x پلس 1 اپون x کی ویلیو فائن کرو مطلب جو ویلیو ہم نے دیوئے گو اور 1 اپون x دونوں کی ویلیو اس کو پلس کرو اور x پلس 1 اپون x تو x پلس 1 اپون x برابر ہے کس کے x کی ویلیو ہمیں پتہ ہے کیا ہے پھر مائنس 2 روٹ 2 بار میں آجائے گا پلس اور پھر 1 اپون x کی ویلیو بھی ابھی ہم نے نکال لیے 3 پلس 2 روٹ 2 ان دونوں ویلیوز کو جب پلس کر لیں گے تو جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس x پلس 1 اپون x ہوگا تو یہاں پر 3 اور 3 دونوں constant نمبر ہیں تو پلس ہو جائیں گے 3 پلس 3 6 ہو جائے گا اور یہاں پر مائنس 2 روٹ 2 اور پلس روٹ 2 دونوں پورے پورے cancel ہو جائیں گے کیونکہ سائنس اولٹ سائن ہے تو x پلس 1 اپون x کا ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ ہے 6 اب x پلس 1 اپون x ہم نے فائنڈ کر لیا اگلی ہماری ریکوائرمنٹ ہے x مائنس 1 اپون x تو ہم یہاں پر لگ دیں گے پور x مائنس 1 اپون x تو x مائنس 1 اپون x کی value فائنڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے x کی value put کر لیں x کی value ہمیں سوال میں given ہے 3 minus 2 root 2 اور پھر minus اور 1 اپون x کی value بھی ہم نے نکال لی ہے 3 plus 2 root 2 سوال آیا اس میں تو ہم نے جب value put کی تو دوسری value کے ساتھ bracket نہیں لگائی تھی یہاں پر bracket کیوں لگائی تو یہاں پر ہم نے bracket اس لئے لگائی جو minus جو ہے اگر کسی sign سے multiply ہو تو sign change ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم بولیں minus multiply by plus is equal to minus minus plus سے multiply ہو تو change ہو جاتا minus plus minus اور جب plus plus سے multiply ہو تو وہ same ہی رہتا ہے تو اس لئے یہاں پر bracket لگائی کر دیں گے 3 minus 2 root 2 minus plus minus 3 اور minus plus minus 2 root 2 اب constant numbers کو ساتھ plus کر لیں گے اور root والے نمبر کو ایک ساتھ تو constant number یہاں پر plus 3 اور minus 3 تو 3 minus 3 0 تو دونوں cancel ہو جائے گے اور minus 2 root 2 minus 2 root 2 تو یہاں پر minus minus plus ہو جائے گا اب root والی value اس کو plus کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو root کے اندر value ہے وہ same آتی ہے اگر plus یا minus ہو رہے ہوں دو root والے numbers جن میں root موجود ہو اور plus یا minus ہو رہے ہوں تو روٹ کے اندر والی value ہوتی ہے وہ same آتی باہر کے constant plus ہو جاتے تو minus minus plus 2 plus 2 4 ہو جائے گا اور sign لگے گا ہمارے پاس یہاں پر minus تو یہ ہمارا minus 4 root 2 answer آگیا x minus 1 upon x 2 تو امید کرتا ہوں آج جو سمجھایا وہ سمجھ آگیا ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ پیس سمجھا